موسیقی فیضی ٹی وی کے ساتھیوں میں ہوں فضیل ندیم اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ناظرین محترم دنیا بھائی کے ممالک میں قومی ترانے اور جھنڈے کے حوالے سے ملکی عوام میں ایک خاص قسم کی جذباتیت پائی جاتی ہے تاریخ گواہ ہے کہ مختلف ممالک کے متعدد شہری اپنے ملک کے ترانے یا جھنڈے کی تازیم میں اپنی جانے تک قربان کر چکے گئے دنیا بھر میں قومی ترانے کے پیچھے کچھ حیرت انگیز انکہیں کہانیاں گئیں جو یقیناً پڑھنے اور سننے کے لائک ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو چند ممالک کے قومی ترانوں کے پیچھے چھپی حیرت انگیز کہانیاں بتائیں گے مگر اس سے پہلے نئے آنے والے کرم فرماوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی گھنٹی کے نشان کو ٹیچ کریں انشاءاللہ آپ کا یہ فیصلہ آپ کی معلومات میں ضرور اضافہ کرے گا تو شروع کرتے ہیں گئے اپنی گنتی نمبر ایک سی کو سن اٹھہ سو ترپن میں میکسیکو کے صدن نے قومی ترانہ لکھنے کے مقابلے کا اعلان کیا اور منتقب ہونے والے ترانے کے مطابق ہی اس کی قومی دھن کا انتقاب کیا جانا تھا اس وقت فرانسسکو نامی شاعر کو اس کی منگیتن نے اس مقابلے میں حصہ لینے کیلئے کہا لیکن فرانسسکو نے انکار کر دیا جس پر اس کی منگیتن نے اسے کمرے میں اس وقت تک بند رکھا جب تک فرانسسکو ترانہ لکھنے پر راضی نہیں ہو گیا فرانسسکو نے دس اشار پر مشتمل ترانہ لکھا اور میکسیکو کا قومی ترانہ منتقب ہوا نمبر ٹو چیک ریپبلک اینڈ سلوویکیا چیک سلوویکیا انیس سو اٹھارہ میں وجود میں آیا اور اس وقت ترانہ چیک آپریہ اور سلووک کے ایک لوگ گیت کے اشار پر مشتمل تھا جب چیک سلوویکیا تقسیم ہوا تو ترانہ بھی تقسیم ہو گیا پہلے دو اشار چیک ریپبلک کے پاک چلے گئے جبکہ بقیہ دو اشار سلوویکیا میں شامل ہو گئے نمبر ٹو یوگانڈا دنیا کے مقتصر ترین ترانوں میں سے ایک ترانہ یوگانڈا کاک ہے اور یہ اتنا مقتصر ہے کہ اسے دو بار پڑھا جاتا گئے نمبر ٹو کوسٹا ریکا اندیسری صدی کے وسط میں کوسٹا ریکا کے صدر نے کیپٹن مینوول ماریا کو ملک کا قومی ترانہ تقلیق کرنے کا حکم دیا آغاز میں کیپٹن نے صدر کا یہ حکم مانے سے انکار کر دیا جس پر صدر نے انہیں قید کر لیا کوسٹا ریکا کے قومی ترانے کی خاص بات یہ ہے کہ کیپٹن نے اسے قید کے دوران ہی تقلیق کیا نمبر ٹو یونان یونان کی تاریخ بہت لمبی ہے لیکن اس کا ترانہ اس سے بھی لمبا یونان کا ترانہ سولموس نے تقلیق کیا جس میں ایک سو اٹھاون مصر شامل ہیں نمبر سیکس جپان جپان کا ترانہ کیمی گائو دنیا کا قدیم ترین قومی ترانہ کے اس کے دن سات سو چورانوے سے گیارہ سو پچیاسی ایسوی سے تعلق رکھتی ہے ہزاروں سال گزننے کے باوجود یہ ترانہ آج بھی ملک کا قابل فقر ہے نمبر سیوین پاکستان پاکستان کے لئے قومی ترانہ منتقب کرنے کے لئے چوبیس وروری انیس سو انانچاس کو کمیٹی تشخیل دی گئی تشخیل دی گئی کمیٹی میں سات سو تیس ترانے پیش کیے گئے پاکستان کا قومی ترانہ مشہور شاعر افیر جالندری نے لکھا یہ ترانہ پورا کا پورا فاسی زبان میں گئے صرف ایک لفظ کا عدو زبان سے لیا گیا قومی ترانے میں اکیس میوزک آلات اور ایتیس مختلف ٹونز کا استعمال کیا گیا اس ترانے کو پہلی معطبہ تیرہ آگست انیس سو چوون کو ریڈیو پاکستان پر نشر کیا گیا اس کا دورانیا اسی سیکنڈ اور یہ دو سو نو لس پنورہ لائنز فرم اشتمل ہے اس ترانے کا میوزک غلام احمد چاگلہ نے کمپوز کیا قومی ترانے کی خاص بات یہ ہے کہ اس کی دھن پہلے تقلیق ہوئی بات میں یہ ترانہ اسی دھن کے مطابق لکھا گیا تو ناظرین آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے ضرور دیجئے ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے